اور چلیئے اب بات کرتے ہیں تعلیم کی ڈیریکٹر سکول ایڈکیشن جی این یتو نے آج جنوبی کشپیر کے ڈی ایچ پورا نور آباد میں کتابوں کی تخصیم کے لیے ایک مفت کتابی میلے کا افتاق کیا اور یہاں پر لوگوں کی اچھی خاصی تعداد بھی موجود رہی جنہوں نے ڈیریکٹر سکول ایڈکیشن کی اس کاروائی کی سرہنہ بھی کی ادھر سریناغر مونسپل کاروپیشن کے نو منتخم میر جنہید متو کی سربائی میں آج مونسپل کمیٹی کرکان نے سریناغر کے بابا ڈم کے علاقے سے ناجائز تجاوزات ہٹانے کی مہم کو شروع کیا اور یہاں مونسپل کمیٹی کرکان کو مضامت کا سامنا بھی کرنا پڑا تاہم جنہید نے بتایا کہ وہ سریناغر شہر کوئی خوبصورت شہر دیکھنا چاہتے ہیں اور تمام لوگوں سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ آج خود اپنی ناجائز تجاوزات کو ہٹ آئیں ادھر مونسپل کمیٹی سنبل نے آج قصبے میں سچ بارد صفائی مہم کا آغاز بھی کیا اور یہاں کمیٹی کے حرکان کے علاوہ مقامی تحصیل دار اور دوسرے افسرات بھی موجود رہے اور یہاں پر صفائی مہم کا آغاز ایڈکیشن کنال سنبل سے کیا گیا بڑھگام میں آج یو سرکسز کی طرف سے انٹر بلوک سپورٹس اور دولپنٹ جونئر اور سینئر والی بال کھوکو بیڈمنٹن اور ہینڈ بال کے کھیلوں کا نکات کیا گیا اور یہاں زلہ بارک سکولوں سے آئے ہوئے طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی جہاں زلہ ترکیاتی کمیشنر بڑھگام سہرش مہمان خصوصی کے بطور موجود رہیں اور خبر عوامی معاملات کی بھی جنوبی کشپیر کے برٹنی بٹ پورا دیالگام کے لوگوں نے بجلی کے دمدستیابی کے خلاف آج زلہ ترکیاتی کمیشنر انتناک کے دفتر کے بار مظاہرے کیے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا علاقہ پچھلے کئی ہفتوں سے بجلی سے محروم ہے جس نے لوگوں کی زندگی عجیران کر رکھی ہے یہاں انہوں نے زلہ ترکیاتی کمیشنر سے اپیل کی کہ معاملے میں ساتھی طور پر وہ مداخلت بھی کریں اور سریناگر میں ملازمین کے مظاہرے بھی لوکل فنڈ ملازمین نے اپنی مستقلی کے مطالبے کو لے کر سریناگر کی پرس کالنی میں احجاجی مظاہرے کیے یہاں ملازمین نے بتایا کہ پچھلے بیس سالوں سے وہ اس پیک میں میں کام کر رہے ہیں لیکن بیس سال گزرنے کے باوجود بھی انہیں مستقل نہیں کیا جا رہا ہے جو ان کے ساتھ سرحصر نائنصافی ہے ادھر سریناگر میں فلوری کلچر میک میں سے وابستہ ملازمین نے بھی اجازی مظاہرے کی اور سریناگر میں انہوں نے بتایا برس ہاں برس سے وہ اپنے مطالبات سرکار کے سامنے رکھتے آ رہے ہیں لیکن تحال ان کے مطالبات کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے اور یہاں ملازمین نے گورنر سے اپیل کی کہ ان کی دادرسی کی جائے اور چلیے تعمیر ترقی کے دعوے پر بھی نظر ریاستی سرکاریں جو بھی آئی دعوے کرتی رہی ہیں لیکن پٹن کے رہائشیوں نے آج آر این بی میک میں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں بتایا کہ ان کے اچھے دن کب آئیں گے یہاں بتایا گیا کہ یہاں ایک نالے کا پول پچھلے سولہ سالوں سے زیر تعمیر ہے اور اس زیر تعمیر پول کو تعمیر مکمل نہ ہونے سے علاقے کے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پچھلے سولہ برسوں سے برابر آر این بی کے سامنے وہ یہ معاملہ لاتے رہے ہیں تاہم وہ مقامی لوگوں کے مطابق اس پول پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے اور ناظرین سیکل ڈولپنٹ ڈپائٹمنٹ کے تحت آج سرحدی ظلہ کپوڑا میں ایک ٹریننگ پروگرام کا افتح جی ڈی کپوڑا نے کیا اور یہاں مختلف حکموں کا علاقہ سران بھی موجود رہے اور ہم آپ کو ٹیلیوجن سکرین کے ذریعے ایک اپیل بھی آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ پٹن کی اٹھائیس سالہ خاتون نسیمہ ڈار کی تصویر آپ کے ٹیلیوجن سکرین پر اور اس کے حوالے سے بتایا یہی جاتا ہے کہ یہ مختلف امراض میں مبتلا ہے اور ہم آپ کو ناظرین بتاتے چلیں یا پیل آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس مریضہ کی جان بچانے کے لیے اموالی معاونت کی ضرورت ہے آپ صاحب سرعو تھے تو نسیمہ ڈار جو دوہزار سولہ سے گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے اس کو جہاں پہلے سین آگر کستالوں میں داخل کرائے گیا تھا اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اس کے دونوں گردے بیکار ہو چکے ہیں اور اس سے علاج کے لیے زارے کسیر کی ضرورت بھی ہے اور اس کے والدین جہاں اس کی برپور کوشت کر رہے تھے ہر ممکن کوشت کی تھی کہ وہ اتنی رقم جھٹا سکیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو ہماری آپ سے اپیل کہ اگر آپ درد ماننا اپیل ہماری ہے کہ آئیس مریضہ کی جان بچانے میں آپ بھی اپنا حق اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے جمہو کشمی بینک کی پٹن شاکھ میں ایک اکاؤنٹ بھی کھولا گیا ہے جو اکاؤنٹ نمبر ہم آپ کو بتائیں گے اکاؤنٹ نمبر ہے 001304145201184 دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا میں نمبر آپ کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں یا آپ کو بتائیں کہ ہمارے نمبر جو ہے وہ ہے 001304100001184 اور یہ جمہو کشمی بینک برانچ پٹن ہے اس آئی ایف سیوٹی کوڈ اس کا بھی ہے جیک اے کے اے ڈی پٹن اور اس پہ اگر آپ اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ خیرات کے پیسے اس میں دے سکتے ہیں مریضہ کی جان بچانے میں مدد کر سکتے ہیں فون نمبر بھی آپ کو بتاتے چلیں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ اس پر بھی ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور آپ کو ناظرین بتائیں کہ کارے سواب ہے شاید آپ سواب میں حقدار ہونا شرکت کرنا ضرور پسند کریں گے آپ سے درد ماندانا اپیل اور ناظرین چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ہمارے ساتھی فردوس الہی اور صحافی نیاز الہی کی پوفی اہلیہ پروفسر محمد رمضان الہی ساکر نے پرسل پلواما مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئی ہے جو کہ میڈیا کا پورا گروپ فردوس الہی اور نیاز الہی کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں برابر کا شریک ہوتوے دعا کرتا ہے کہ ربی کائنات انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا کرے جس کے ساتھی آج کا دن بر یہیں پہ اختام پذیر ہوا چاہتا ہے ربی کائنات کے لئے مرضی فیر کریں گے آپ سے ملاقات اب رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ